رتن ٹاٹا کی سوشل ورک کی مختصر کہانی رتن ٹاٹا بھارت کے معروف سناتکار اور ٹاٹا گروپ کے سابق چیئرمین اپنے کاروباری کارناموں کے ساتھ ساتھ اپنی سوشل خدمات کے لیے بھی جانے جاتے ہیں وہ ایک ایسے رہنمہ ہیں جو صرف منافع پر ہی توجہ نہیں دیتے بلکہ انسانی فلاح و بہبود اور سماجی ترقی کے لیے بھی کام کرتے ہیں رتن ٹاٹا کا ماننا ہے کہ کاروبار کا اصل مقصد معاشرے کی خدمت کرنا ہے ٹاٹا گروپ نے ان کی رہنمائی میں تعلیم، صحات، دیہی ترقی اور پینے کے صاف پانی جیسے اہم مسائل پر کئی فلاحی منصوبے شروع کیے انہوں نے بھارت میں ٹاٹا میموریل ہسپتال جیسے ادارے قائم کیے جو کینسر کے علاج میں اہم کردار ادا کرتے ہیں رتن ٹاٹا نے کئی بار قدرتی آفات جیسے زلزلے اور سیلاب میں بھی لوگوں کی مدد کی ان کی فاؤنڈیشن نے نہ صرف مالی مدد فراہم کی بلکہ لوگوں کو دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کے لیے بھی مختلف اقدامات کیے رتن ٹاٹا کی سادگی ہیں بلکہ ایک عظیم انسان بھی ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو دوسروں کی خدمت کے لیے وقف کر رکھا ہے نتیجہ رتن ٹاٹا کی سوشل ورک کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ کامیابی کا اصل میار دولت نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت ہے